بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج شب برات ہے آج پندروی شب مغرب کے بعد سے لگ جائے گی اور شابان کی جو پندروی شب ہوتی ہے اس کو ہمارے یہاں شب برات کہا جاتا ہے اس کے معنی آتے ہیں برات کی رات اور اس کا یہ نام اس لے رکھا گیا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے شب کے معنی رات کے آتے ہیں برات کے معنی بری ہونے کے تو اس کا نام اس لے رکھا گیا چونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے حساب سے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن یہ کثرت کو بیان کرنے کیلئے چونکہ عرب کے اندر یہ قبیلہ بن قلب یہ ایسا قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریوں پالتا تھا تو اس کی مثال دی گئی ہے تو یہ کثرت کے لیے ہے تحدید کے لیے نہیں یعنی اتنی ہی مقدار مہوگی برکہ اللہ تعالی کی جو رحمت ہے وہ بہت وسی ہے تو قبیلہ بن قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات میں ہم کو عبادت کرنا چاہیے اللہ کے جتنا ہو سکے تنہا رہ کر کے ہم عبادت کریں تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں کوئی خاص عبادت اس رات کے اندر منقول نہیں ہے کہ کوئی خاص عبادت کی جائے تو اس رات میں اللہ تعالی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم بڑے معمولی سمجھتے ہیں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے انسان کی اس مغفرت والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی وہ مغفرت سے محروم رہتے ہیں جن کے اندر یہ مختلف الگ الگ حدیث کے اندر ان کا ذکر ہے جن میں دو کا ذکر ہے تو اس حدیث کے اندر ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے سوائے دو لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے جن میں سب سے پہلا ہے مشرق جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو کسی بھی طرح کا شرک کرنے والا ہو اس کی بھی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی دوسرا مشاہن مشاہن کہتے ہیں جو آپس میں کسی کی طرف سے دل میں کینہ رکھنے والا ہو دل کے اندر کسی کی طرف سے حسد رکھنے والا ہو تو اس شخص کی بھی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی اگر ہمارے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی کینہ ہے کوئی حسد بھرا ہوا ہے چیزے سے ہم گفتگو وغیرہ نہیں کرتے تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہم کو اسرات سے پہلے پہلے اسے مل کر کے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے اور ایک شخص جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ ہے قطع تعلق کرنے والا رشتہ داریوں کو توڑنے والا جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے قطع تعلق ہی کراتا ہے ایسے شخص کی بھی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی اور ایک شخص ہے شراب کا عادی جو شراب پینے والا ہو شراب کا عادی ہو شراب کے عادی شخص کی بھی اسرات میں مغفرت نہیں ہوتی اور ایک گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے وہ ہے ٹکھنوں سے نیچے پینٹ پجاما شلوار یا لنگی ٹکنوں سے نیچے لٹکانے والا یہ ہم اس کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی مغفرت والی رات جس میں اللہ تعالی قبیلہ بن قلب کی بکریانی بے شمار انگنت لوگوں کی اللہ تعالی مغفرت فرماتا ہے لیکن ٹکنوں سے نیچے پجاما لٹکانے والا صرف نماز کے اندر نہیں نماز کے علاوہ ہر وقت ہم لوگ نماز کے وقت میں ٹکنوں سے اوپر پجاما یا پینٹ وغیرے چڑھا لیتے ہیں نماز کے وقت نہیں ہر وقت چوبیس گھنٹے ٹکنوں سے نیچے اڑکنے والا اگر کوئی انسان ہے چاہے پینٹ ہو چاہے شلوار ہو چاہے لنگی ہو چاہے پجاما ہو تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جو اپنا اظہار یا اپنا پجاما ٹکنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اس لئے اس گناہ سے بھی ہم اپنے بچنے کی کوشش کریں جس سے پہلے ہم سے جو گناہ ہو گیا ہو گیا لیکن آئندہ یہ عہد کر لے کہ اب انشاءاللہ کبھی بھی اپنا پجاما یا پینٹ وغیرہ کچھ بھی ٹکنوں سے نیچے نہیں رکھیں گے بلکہ ٹکنوں سے اوپر رکھیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس شخص کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اور ایک شخص ہے ماباپ کا نافرمان جو اپنے والدین کا ماباپ کا نافرمان ہو ایچے شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اس لئے اگر ہم نے اپنے ماباپ کا دل دخوا رکھا ہے ماباپ کی نافرمانی ہم سے ہو گئی ہے تو اپنے ماباپ سے جا کر کہ مافی مانگے ماباپ کا mutیوفرما بردار بنے اور آئندہ عظم کر لے کہ کبھی بھی اپنے ماباپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ماباپ کا دل نہیں دودخائیں گے ورنہ اس رات میں مغفرت والی رات میں ہم اللہ کی بخشی سے اللہ کی مغفرت سے ہم لوگ محروم ہو جائیں گے تو یہ کچھ لوگ ہیں جن کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی لہذا ان لوگوں کو چاہیے اگر یہ اپنے ان گناہوں سے توبہ کر لے اللہ تعالی سے معافی مانگ لے تو توبہ کرنے سے انشاءاللہ پھر مغفرت ہو جائے گی بخشی ہو جائے گی اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو اس مغفرت والی رات میں بھی ہم اللہ کی بخشی سے اور اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے ہم محروم رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں فقط واللہ عالم